حضر ہوا تو یہ میری تقریر کا کمال نہیں حضر ہوا تو یہ میری تقریر کا کمال نہیں میرا کھلو اس مقاتب تھا ابھی میں کہاں بولا سب بیٹھ جاؤ چاہاں چاہاں ملے گا بیٹھ جاؤ یہاں پر موجود تھا ہمارے سینئر حضرات ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہمارے حمدن اس چمن سید کے بلبل اور اس چمن سے محبت رکھنے والے فیض الحسن آپ کو سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس پروردگار کا شکر گزار ہوں جس نے آج مجھے یہ موقع فرہم کیا ہے کہ آج میں یہ دانشوروں کا خدا کرسکو جن کی تانشمندگی کا ثبوت یہ علیقہ مسلم رستی نہیں یہ ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا میں قائل ہیں لوگ اس کے لئے قائل ہیں آج میں ان دانشمروں کا قیادت کر رہا ہوں یہاں تقریر کر رہا ہوں یہ اللہ کی مسلحت ہے یہ اللہ ہی کی دیکھ میں سب سے پہلے اس سرسید اللہ الرحمنہ کو فراجہ عقیدت پیش کر رہا ہوں اس سرسید اللہ الرحمنہ جس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ اس انوستی کو بنانے کے لئے اس نے کیا نہیں کیا شاید اگر آج ہم لوگوں کو ضرورت پڑ جائے وہ کرنے کے لئے تو ہم لوگ بہت شرم کے بارے مر جائیں گے ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ آرے جانس کرنا ناشنا گھنگرو پہننا یہ ہم اپنے آپ کو توہین سمجھیں گے جبکہ ہم علیگر مسلم عرشتی کے سٹوڈنٹ ہیں ہزاروں سال نرگے سپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگے سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بارگاہ الہی اس سرسید اللہ الرحمنہ کو اسی شیئر کے ساتھ میں جو ہے قراجہ کی عدد پیش کرنا ہوں وہ سرسید اللہ الرحمنہ ہاں میں کہتا ہوں جیسے ہمارے ابھی پہلے سپیچ میں بھائی لوگ کہہ کے گئے کہ جو ہے میں نے لائبریری میں مجھے دیکھا اور پڑا صحیح بات ہے میں نے دس سال اپنے لائبریری میں گوزارا اور ایسا نہیں صرف وہیں بیٹھے رہے ایسا نہیں کہ صرف وہیں پڑھائی کرتے رہے ایسا نہیں صرف بک کھول کر ہم نے جو ہے صرف اس میں ریڈنگ کرتے رہے ریٹنگ کرتے رہے لیکن ہاں جسی کوئی مارچنگل تھا لائبریری کانٹین سے لائبریری سے علی گرد مسلم ارسی کے کسی بھی کونے میں جاتا تھا آپ نے جو دھوٹ بولا ہے جب ہم نے آج دن ہوئے رات اور دن ہمیں بٹھال رکھا اپنے تروازے پر ایک بار حال چال میں پوچھنا ہے کہ ہاں فازل حسن اس طور میں جب ٹینگو کا وقت چلتا ہے وہیں سے فازل حسن اپنے بھائیوں کو دیکھنے وہاں ٹینگو کے لئے جاتا تھا ایکسپٹو دھا الیکشن ایسا نہیں کہ سرپوٹ بنانے کے لئے جاتا تھا اور یہ گواہ ہے یہ گواہ ہے وہ سابر جس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جنت نصیب پر آ اور اس کو جو ہے کروٹ کروٹ جانے سکون ہوتا کرے کیونکہ سابر کی حالت اسی وقت رات میں سارے دس ویجے ویسے ہی خراب تھی جیسے سب آٹ ویجے انتقال سے پہلے تھی اور فیضل حسن گیا سب سے پہلے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ہی رکھیے اس کے حالات دیکھئے کیونکہ ایسی سیچویشن میں وہ پڑا ہوا تھا نہ وہاں چادر تھی نہ وہاں فین تھا نہ وہاں کوئی ایسی سے کوئی ڈاکٹر تھا نہ کوئی نرس تھی جو اس کو دیکھ سکے اور پھر اس کے بعد میں بھاگتا ہوا سب سے پہلے سی اے موافیس جاتا ہوں وہاں سے ڈاکٹر کو زبردستی میں کہتا ہوں اور وہ آتے ہیں انجیکشن لگتا ہے اس کو احساس آتی ہے وہ بولنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد شکریہ آدھا کرتا ہے میں نے کہا شکریہ آدھا کرنی کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بھائی ہوں اور بھائی کی حیثیت سے ہوں میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا تمہارا نام کیا ہے تم کہا کے رہنے والے ہو تم کس کورس میں تمہارا ایڈمیشن ہے اس نے اپنے نمبر ہمارا نمبر مانگا خود سے اپنے نمبر موبائل نکال کر اپنے نمبر کو سیف کیا اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے میں پونے بارہ وجہ چلایا پھر اپنے دوستوں کو پانچ بجے بھیجا کہ جا کے سابر کے حال چال لے لو سابر تب بھی بات کر رہا تھا تب بھی ویسے ہی بات کر رہا تھا پھر اچانک اس کے بھائی بھائی کا فون صبح آٹھ بھی جاتا ہے کہ ساس رک گئی فیضل بھائی چلے آئیے میں کوئی نیتا گیری یا اوٹ مانگنے نہیں گیا تھا اللہ کے واسطے اگر کوئی یہ لوگ جوڑتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے اوٹ کے لیے اوٹ بیلنس بنانے کے لیے کرتے ہیں تو یاد رکھے گا فیضل حسن نرلیجن دیکھتا ہے نرلیجن دیکھتا ہے نرلیجن دیکھتا ہے صرف محبت دیکھتا ہے صرف محبت دیکھتا ہے شیکل جامیہ صاحب بہت شکایت تھا آپ سے بہت زیادہ آج فیضل حسن ڈگری لینے جا رہا ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ایک سب سے بڑی ڈگری ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اور میں یہ کہہ دوں میں آپ سے سینر ہو اس سالے گا مسلم آجتری میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں یہ بھی بہت جو ہے اس سے کہوں گا کہ ہاں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں شیکل جامیہ صاحب آپ کی اگر فہرس دیکھی جائے آپ تک کے واس چانلوں میں آپ نے تو ایسے ہمیں بند کر دیا ایسے ہمیں کر دیا آج ہم اسے آلیگر مسلمانسٹی میں جی رہے جس کا بھی کوئی کریکٹر آپ کی وجہ سے جا رہا ہے جس کا اسٹیٹرش چھنا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنی عزت بچانے پر لگے ہوئے ہیں آج ہم کو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو فائزل حسن کی جو ڈگری ہو اس میں اسٹیٹرش ہی نہ ہو اس کا کوئی کریکٹر نہ ہو آپ کی جو اگر میں لمبی بات کروں گا کیونکہ دل سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہاں جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں فائنل سپیچ میں اگر اچھی سپیچ نہ دی تو فائزل پورٹ دہی دیا جائے گا اور اسی سے سیلیکٹ ہوں گے لیکن ہاں میں دل سے بھی بات کر رہا ہوں اس پیچ کے رہی بات تو وہ بھی دکھا دی آئے گا کسی سے کوئی پنزل آپ نے جو بات کی یہاں یونین آتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تو تین سال تک کیوں نہیں پیشر بنا پاتی ہے اس علیگرہ مسلم عرسٹی کے واسچاللہ پر یہ گورنمنٹ پر جا کر کہ جو فی ڈیویٹ ہمارے اگینس میں سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ سے دیا جاتا ہے اسی فی ڈیویٹ کو واپس کیوں نہیں کرائے جا سکتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہوں پریسیڈنٹ بنتے ہی یہاں ایک بھی کوئی فنکشن نہیں ہونے دوں گا ایک بھی فنکشن نہیں کروں گا نہ یونین کے پلیٹ فارم پر ایک کوئی آرگنائزیشن ہوگا سیدھے یہاں سے بیٹھو جتنے اٹھائیس ہزار تلبہ ہیں سب بیٹھو دللی چلو اور دللی میں ہم کھرنا دیں گے اور دللی میں پارلیمنٹ کے سامنے ہم ساتھ کریں گے ایک بار آواز ہوگی اور انشاءاللہ اپنے فیور میں ایک افیڈیویٹ ہم سپریم کورٹ میں دیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے ہمارے فیور میں نہیں آتا ہے سپریم کورٹ میرے ساتھ جو آؤ تو میری حیثیت جانو بلندی سے کبھی زروں کا اندازہ نہیں ہوتا ماف کریے گا وائش چاند صاحب میں ریسرس کالو ہوں گریجوشن بھی کیا ہے پی جی بھی کیا ہے پھر اس کے بعد ریسرس کالو ہر سٹیج میں پریشانی ہوتی ہے لیکن جب آپ کے دورے دورہ میں چار سال سے جو چھیل رہا ہوں واقعی میں سچ پوچھئے گا بہت دل دکھرہ بھی گریجوشن بھی کیا ہے میں پریشانی ہوتی ہے آپ نے تو باؤنڈیشن لگا دیا کونسی ایسی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا کونسی ایسے کانسیشن آپ انڈیا میں پڑھ لیا کونسی ایسے کانون میں آپ نے پڑھ لیا کہاں سے آپ پڑھ کے چلے آئے کہاں آپ نے تو دل دکھوانا نہیں چاہتا ہوں کہاں سے آپ نے پڑھائی کر لی کہاں لکھا ہے کہ ہاں UGC کے گائیڈ لائن سے آپ کو توڑ ویسے تو UGC کا ایسے فرمان کہ وہ میں کسی کو جو ہے دل دکھوانا نہیں چاہتا ہوں جب آپ جاتے ہیں وائش چاللہ صاحب تو بھگا دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ چکچاپ رہتے ہیں جب اچارڈی منسٹر ہماری ہٹ جاتی ہیں اس کے بعد یہ جو ہے وہ آواز نکالتے ہیں ان کو تب تک ڈر رہتا جب تو کوئی کرسی پر بیٹھی رہتی ہیں جب تمہیں ڈر نہیں تھا جو لیفٹینڈ تھے آپ جو ہے ایک بہت بڑے پاورفل آدمی تھے آپ کہتو پچاس ہزار جو ہے ہم سینکوں کے جو ہے سورپرہ رہے ہیں تو آپ کو کہتے ہوئے کیو ڈر لگا جو ہے اچارڈی منسٹر سے کہ ہاں ہم جس انویسٹی کے قائد ہیں جس انویسٹی کے ہم پریسیڈنٹ ہیں جس انویسٹی کو ہم چلا رہے ہیں اس انویسٹی کے 32,000 طلبہ پڑھنے لکھنے والے ہیں کوئی جاہل نہیں ہے ان کے حقوق کی بات ہوگی ان کے ریسرچ کی پرابلم ہوگی وہ آپ سے ڈسکرز ہے ان کے فنڈ کی پرابلم ہوگی آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد بتاتے ہیں جب وہ ہٹ جاتے ہیں ان کی یہ جو ہے پاور ہے اور ان کی اتنی خاصیت کہ یہ جب پاور میں کوئی نہیں ہوتا تب اس کے بارے میں بولتے ہیں اور تب بولتے ہیں جب افتار پارٹی کراتے ہیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں شیکل جامیہ صاحب کہ ہماری انویسٹی کے لیے آپ نے تو کچھ کیا نہیں لیکن کون سا ایسا کمپرومائز آپ نے گورنمنٹ آف ہنڈیا سے کر لیا کیا آپ چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ سیونٹی فائی ویڈ آر میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عمر آپ کی ایک سو بیس سال دو سو سال بھی ہو سکتی ہے لیکن معاف کریے گا جو ریشیو ہے وہ اڈسار ساٹھ کا سال کا ہی ہے آپ زیادہ نکل گئے ہیں اس سے جو ہندوستان کا ایک ریشیو نکالا گیا تھا آپ جو یہاں سے نوچ رہے ہیں نکال رہے ہیں ہماری جیبوں کو کھالی کر رہے ہیں ہم سے چھین رہے ہیں ہم ہاری کھالوں کو اتار رہے ہیں اس پیسے کا کیا کریں گے اگر خدا نہ خاصتا آپ کو موت آ جائے تو وہ چھے فٹ کے گڑھے میں نہ کہیں علمیرہ ہے نہ آپ کے کفن میں کہیں جیب ہے رکھیں گے کہا اور یاد رکھئے گا وائش چانل صاحب پریسیڈنٹ بننے سے پہلے بھی آپ کے آنکھ میں ڈال کے ہم نے بات کی تھی اور آپ آج تک میری نگاہ سے نگاہ نہیں ملیں میں نے چیلنگ بھی کیا تھا دھرنے پر سے کہ وائش چانل صاحب آ کے میرے سامنے بات تو کر کے دکھائیے وائش چانل صاحب آ کے آ کے آنکھ ملا کے تو دیکھئے آج تو آج کی بات ہے آپ نہیں ملا رہے ہیں ڈر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ضرور گرابان پکڑوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے پکڑا تھا لیکن جو ہے وہ آئے نہیں پھر اس کے بعد آپ سیکورٹی کے پرپس سے اتنا زیادہ آپ نے سیکورٹی کے پرپس پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے تھے آکس بوٹ چلے گئے تھے لا جانے کہاں سے سیکھ کے آئے تھے سیکورٹی کے ماملے میں ان کو یہ لگتا ہے کون ایسا صلاحیت من جو ان کو ایڈوائز کرتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ جن گیارہ لوگوں سے جن گیارہ لوگوں سے ہم نے ملاقات کی تھی تو وہ ہی کہہ رہے تھے کہ ہم وائششللوں کو سیکھ کرتے ہیں وہ ہی ڈر گئے وہ گھورا گئے میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یاد رکھے گا پریسیڈنٹ بننا جاؤں گلتی مت کریے گا بننا سب کی کورسیاں تک کہ چھین لوں گا آپ نے سیکورٹی کے نام پہ پورے بابے سید سے لے کے چھنگی گیٹ کو ایسے بند کر دیا اس میں ٹائمنگ گر دی کہ بارہ بجے کے بعد اگر فیضل تم آؤ گے تو سب سے پہلے وائلیڈ آئیڈنٹری کارڈ دکھانا ہوگا اس کے بعد پروپٹر آفیس فون کرنا ہوگا پروپٹر آفیس تر ریسیب ہوگا پروپٹر آفیس تر ریسیب ہوگا فون اس کے بعد اگر آپ کو آرڈر دیا جائے گا مجموعہ نہیں کھڑا ہوا ہے بابے سید سے ہی ہماری جو ہے شنافت ہوتی ہے اس الیگر مزمسطری کی شنافت ہوتی ہے یاد رکھئے آپ بابے سید پہ ایک تو وہ لٹکا دیا گیا پتہ نہیں کیا لگا کی لائٹ ہے ایسا لگا لائٹ لگ رہی ہے اس کے بعد پتا چلا کہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیز جو لگ رہی ہے کس کے دور میں کس کے ڈر سے جی رہے ہیں آپ کہ آپ کو ایک ڈسٹرک اڈمینسیشن کا جو ہے سپاہی بھی اگر آپ کو کچھ کہ دے ایڈوائز دے دے یا ڈر آ دے تو آپ اس کے ڈر میں وہاں کیمرہ اس قدر کا لگا دیا گیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایک مہینے کے اندر قریب 35 بائی کے چوری ہوئی آپ کے اس کیمرے میں نہیں آیا نہ ڈسٹرک اڈمینسیشن کے کیمرے میں آیا آپ نے ہمارے یہاں ہسٹرو کے اندر ونکس کے اندر روم کے اندر خالی صرف روم اور باتھ روم اور ٹوائلٹ کے اندر صرف نہیں لگایا کیمرہ اس کے علاوہ آپ سب دیکھتے ہیں کیسے سب کے علاوہ لگائے اگر کامن روم کی بات آتی ہے تو کامن روم کے اندر دیکھ لیجے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے کہ کون سا چینل دیکھ رہے ہیں چائننگ ہال میں اتلیے لگا دیا گیا چائننگ ہال میں اتلیے لگا دیا گیا کہ ایک روٹی کھا رہے ہیں کہیں ایکسٹرہ تو نہیں لے رہے لڑکے کہیں دال ایک پتہ نہیں سے ریڈنگ روم پہ لگا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی کتاب فیضل حسن پڑھ رہے ہیں یا 28000 کتاب کون سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہیں ایسا ہو بات کر رہے ہو تو پراپٹر صاحب کو امبھید اور ان سے کہا کہ نہیں پڑھائی کرو بہت زیادہ یقین مانیے گا یہ سچ بولنا ہو دل سے بولنا ہو تقریر نہیں کر رہا ہو آپ سے صرف بات کر رہا ہو بس اس لیے بہت آرام سے بہت ورنہ تقریر کرنا ہوتا تو آج 20 بھی آگے گر گئی ہوتی ہے جو ہے یہ بھی ہو گئی صرف پوائنٹ ٹو پائنٹ بات کروں گا کیونکہ پوائنٹ ٹو پائنٹ بات آج کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے بھائی جس دور سے ہم گزرے ہیں اسی دور کو پھر واپس جاتے ہیں کہ آگی ریجوشن میں آنے کے بعد وائس چانل صاحب آپ نمبر ون انیورسٹی کے بات تو کرتے ہیں یہاں اس لیے چی حال پہ کھڑے ہو کر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ 2017 میں نمبر ون انیورسٹی بنوا دوں گا میں وائس چانل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے چی حال سے ذرا اتر کر دائنے ہاتھ پر اپنے چلے جاتے اور ان ایک زی میں چلے جاتے جہاں چالیس چالیس لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جن کے لیے نہ فین ہے نہ ان جن کے لیے وال میرا ہے جن کے لیے ایسے کوٹی کے لیے کوئی پروگرام ہے اور جا کے ان سے ذرا حال چال تو پوچھ لیتے آپ نمبر ون انیورسٹی کے بات کرتے ہیں یہاں سے نمبر ون انیورسٹری بنے گی اسٹریچی حال کے بھگل میں ہی ہے یہ تو پوری انیورسٹی میں ہے میں آر ایم حال کی چھت پر واقعی میں ابھی کنونسنگ میں گیا تو بڑا افسوس ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں یہ تو پوچھ چھوڑ دے یہ تو انیورسٹی چھوڑ دے اتنی تکلیف ہوئے کہ ان لوگوں کی سربراہی میں سرپرستی میں جی رہے ہم لوگ اوپر اسٹور روم جس کا کوئی انیورنٹیلیشن کے نام پر ایک ہول بھی نہیں ہے ایک ونڈو بھی نہیں ہے ایک صرف دروازہ ہے اور اس کے بعد پانچ الارٹمنٹ ایک ہی اس کے اندر ہیں خدا نہ خاصتہ اگر میرے اس بھائی کو کچھ ہو گیا پانچ پانچ الارٹمنٹ ہے اس میں ایک کشمیر کا بھائی تھا میں اس لئے کوٹ کر رہا ہوں کہ کشمیر میں کشمیر کا جو انوارمنٹ ہے یہاں کے انوارمنٹ سے بلکل زمین آزبان کا فرق جہاں براب گرتی ہے اور وہ آکے ایسے اگر بینا ونڈیلیشن کے بینا فین کے اور بینا ونڈو کے اگر روم میں رہے گا تو سوچئے اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ سفوکیشن کے وجہ سے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا جواب دے گوھنوگا آپ تو پروس کے اوپر ڈال دیں گے پروس وارڈین پہ ڈال دیں گے وارڈین سیریل پہ ڈال دیں گے ایسے یہ لیئر بنا دیں گے آپ حیرارکی سسٹم بنا دیں گے لیکن جب فیصلہ آئے گا کہ اپنے اوپر لینے کا تو آپ فوراں نکل جائیں گے کہ میں نے تو جانا ہی نہیں میں نے تو دیکھا نہیں ایلومینی پیسہ دیتے ہیں آل بنانے کے لیے ہاسٹل میں ایکسٹینشن بنانے کے لیے رونت کے اندر ایجسمنٹ پولیسی بنانے کے لیے لیکن اس کا کیا ہوتا وائش چانلہ صاحب صرف اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے ہیں یقین مانیے گا وائش چانلہ صاحب بہت افسوس اس دن ہوا جب ہم نے پوچھا کہ ہمارا مضفر نگر کا پیسہ کہا گیا بہت سیریس بات ہے میرے بھائی ہم نے مضفر نگر کے لیے پیسہ بھیجا تھا تو صرف ایسے نہیں بھیجا تھا اپنے ڈینر کو کمپرومائز کیا تھا وہ ہسٹری ہوتی ہم لوگ کے کہ ڈینر سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے وہ پوری انوازکی کا ہوتا ہے وہ ایک اتحاس ہوتا ہے وہ ہسٹری ہوتی ہے اور وہ ہم لوگ ایک فنکشن کی طرح جو ہے مناتے ہیں اور اس دن اگر ہم نے کمپرومائز کر لیا تو سمجھ لو یہ بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے وائس چینللل صاحب آپ نے اس کو بھی پکھا لیا آپ نے اپنے کاؤن میں جمع کر لیا آپ سے یہ سوال ہے جب ہم کشمیر کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں وہ کشمیر نے ہی پہنچ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں چلا گیا آپ ایسے پرو وائس چینلللل کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر جس نے ایک ایک چیز میں ایک ایک چیز میں چھوٹی سے لے کے بڑی تک میں ایسا کرپشن مچا کے رکھ دیا ایسے کھون کے جو ہے آپ نے ایک ایک کھون کی بھون نہیں چوڑ لی ہے ہمارے جیوو سے پیسے نکال لیے ہیں ہم سٹولنٹ کے ایک ایک چیزوں کو ایک ایک روپے تک کے جو ہے آپ نے چھیننے کی کوشش کیے نوز بللہ اگر آپ انتقال کر گئے تو آپ حساب بھی نہیں دے پائیں گے یاد رکھے گا اور جو عالم لوگ ہوں گے ان سے پوچھ لیجئے شہکل جامیہ صاحب پی وی سی صاحب کہ پانچ پیسے اگر کسی کا ناحت دبا لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا کتنا حساب دینے پڑے گا شہکل جامیہ صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا تھا کہ کوئی ایسا دانشور جو ہے پروفیسر یہاں موجود ہو جس کو پروفیس چنل بنا دیا جائے آپ نے تو یہاں کینٹ بنا دیا ایک جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کشمیر میں جیسے وہ فورس لگائی جاتی ہے پوری وہ ہر چیز میں انہوں نے پروکٹر بنانے کے لئے بھی اپنے بیٹے کو کیونکہ وہ بھی ریٹائر آرمی آفیس آرتا وہ بھی بات کی تھی لیکن پروفیسر نہیں تھا ورنہا آج پروکٹر بھی بہی ہوتا پروفیس چنل کی بات آتی ہے تو ایک چیز اور بتا دوں شاید ہو سکتا ہے بہت لوگ نہیں جانتے ہوں بہت لوگ واقعی میں نہیں جانتے ہوں کیونکہ ہمارا تعلق بھی تھوہا سا لکنوں سے بھی ہے تو لکنوں میں انہوں نے ایسا فارم ہاؤس بنایا ہے اتنا بڑا فارم ہاؤس بنایا ہے کہ ان کا جو ہے پرووائس چنل لاج بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آسٹریچ پالنے کے لئے شتر مرک پالنے کے لئے آسٹریلیا سے مانگایا ہے جہاں سے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں وہ پیسہ کہاں سے آیا وہ میں پوچھنا جاتا ہوں آپ نے جو کرافشل کیا ہے وہ پیسہ کہاں سے لائے آپ جو ایک چھوٹے سکنٹ میں رہنے والی لوگ آپ ایک جنٹ میں رہنے والی لوگ اتنا بڑا فارم ہاؤس کہاں سے بنایا ہے آپ یہ بتا دیجئے آپ کی سیلری یہ مان لیجئے ایک لاکھ روپے ہے آپ چار سال میں اتنا بڑا فارم ہاؤس کہاں سے بنا دیا ایک ایک روپے کا حساب لے لوں گا یاد رکھے گا اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے ابھی یہاں سے ہٹوں ہو سکتا ہے فون آنے لگے لیکن ایک چیز بتا دوں یہ فون بھی نہیں کریں گے کیونکہ انکا ڈر ہے کہیں اُلٹا سیدھا نہ کہتے کیونکہ میں لڑ آیا ہوں میں لڑ چکا ہوں میں شروع سے آخیر تک لڑتا آیا ہوں ان سے ابھی دھننے سے پہلے اور دھننے کے بعد بھی کیونکہ انکا ڈر ہے میں نے ساپ سا فلپاز میں کہہ دیا کہ توا کریے گا میں پریسیڈنٹ نہ بنوں ورنہ خدا نہ خاصتہ کہیں ایسا نو آپ کی قرسے چنجل آپ نے سکورٹی کے نام پہ ایسے کیمرے لگا دیئے سکورٹی کے نام پہ آپ نے پریویٹ گارڈ لاکے کھڑے کر دیا پارڈر سے اٹھا کر پتہ نہیں وہ بھگوڑے تھے یا وہاں لڑنے والے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اُس دن سکورٹی کہا تھی اُس دن کہا تھی جب ہمارا بھائی صحیح شہید کر دیا گیا وہاں آپ کے سکورٹی کی نیچے آپ کے کامرے کے نیچے وہ عالم دیر آپ کے لئے صرف سٹوڈنٹ تھا ہمارا بھائی تھا وہ ہمارا بھائی تھا وہاں شہید صاحب آپ نے صرف سٹوڈنٹ کھویا ہے ہم نے اپنا بھائی کھویا ہے ارے شرم سے بھی مر جانا چاہیے آپ لوگوں کو کورسی چھوڑ کے خود ہی چلے جانا چاہیے میں پروکٹر صاحب سے بھی پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ کتنے بے شرم ہیں ابھی تک اُسی کورسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کے وقت میں موجود وقت میں آپ کے نگاہ کے نیچے ہمارے دو بھائیوں کو میں آپ کے خلاف بھی کیس کروں گا وہیں جواب دینا ہوگا کیونکہ آپ کو ڈیریکٹ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ آپ نے مرڈر کروایا ہے بسے کوئی اور لیکن دو گھنٹہ تک بات ہوتی رہی کیونکہ وہ گھنٹے تک بات ہوتی رہی اس کے بعد مرڈر ہوا ہے کیا کر رہے تھے کیا بات کر رہے تھے کہاں سے کمپروائز ہو رہا تھا کیسے بات کر رہے تھے آپ کس چیز پہ بات کر رہے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ بات پہلے ختم کر دی ہوتی تو شاید وہ بھائی ہمارے بیچ میں ہوتے دونے آپ نے ہر چیز میں ہمیں جو ہے باؤنڈ کر دیا ہم ایڈمیشن لیتے ہیں کئی بار ابھی کنوینسنگ میں ہمیں پتہ چلا جیسے کہ فیس اس قدر بڑھ رہی ہر سال ایسے بڑھ رہی جیسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم آئیٹیز میں آئی ایم میں پڑھ رہا ہے آکسپورڈ میں پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کہاں کون سے انیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ارے علیگرد مسلم انیورسٹی ہم جانتے تھے کہ دنیا کے سب سے سستی انیورسٹی ہے تو دنیا کے سب سے کم فیس والی انیورسٹی ہے واج چلنل صاحب لیکن آپ نے وہ روایت وہ ٹریڈیشن ختم کر دی چھے ہزار اگر فیس ہے انجننگ میں کہیں تو چھتیس ہزار اور آپ اس پر ڈیولپمنٹ چارج لے دیں تین ہزار ڈھائی ہزار جب ہماری ایڈمیشن فیس بی اے کی تھی اور اس وقت آپ آٹھ ہزار اور دس ہزار کے قریب ہیں یہ جو پیسہ ہے جو آپ نے بڑھایا ہے یہ فیس میں ہائٹ کیا ہے جو فیس ہائٹ کی ہے آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے آپ لیجئے بلکل لیکن ہمیں ڈیولپمنٹ کر کے تو دکھائیے ہمارے ہال کو تو بڑھا کے دکھائیے ہمارا نئے ہال ایکسٹینشن تو کر کے دکھائیے ہمارے ہاں روم کے جس پولیسی کو تو لاغو کر کے دکھائیے آپ ہمارے ہاں ہر ہال میں ایک ایسی انگزی بنوائیے اس کے اندر کم سے کم فیسلٹی تو دکھائیے آج ڈی ایس کاریس سے بھی بری فیسلٹی ہے وائش چانلہ صاحب ہمارے ہاں ہال کے اندر ہر روم کے اندر تھوڑا سا لیٹ ہوگا لیکن بہت بات ہے انشاءاللہ بتائیں ساری ایک ایک کر کے بہت سارے کبھی ایک فرمان آیا ایک شاہی فرمان آتا ہے وائش چانلہ صاحب کا کہ فیض الحسن اگر آپ ساتیس سال ایک دن کے ہو گئے تو آپ پڑھنے نہیں آپ جو ہے آگے نہیں پڑھائی کر سکتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کونسی کانسلوشن میں کس کونسی کتاب میں پڑھ لیا آپ اگر اسلام پرستے تو اسلام کی کوئی کتاب تھی یا لائبریری مولانا زر لائبریری میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو ساتیس سال یا ایک دن کے بعد آتی ہے تو ایک دن جو پڑھ گیا وہ کہاں لکھا ہے کہ اتنے دن کے بعد آپ جو ہے پڑھائی نہیں کر سکتے آپ نے جو ایج بار کیا جو کانسپ لگایا ہے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی چیز درکھاست ہے آپ تو وائش چینلر آپ پچھتر سال کے ہوگئے وائش چینلر ہیں انپڑ اور گوار ہو کے وہ میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے کہ یہ دگری وہ ڈسٹنز سے پڑھ کے آئے یہ بھی ثابت ہو جائے گی یہ زبردستی بنوائی بھی ہوگی پیسے دیکھیں ایج بار ایک ایسا جو ہے ہمارے اوپر باؤنڈیشن ہے کہ اگر ہم چاہیں پڑھائی کرنا چاہیں کہ ہم یہ سوچیں اگر ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہو جاتی مانیے ایک دو سال کے لئے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور خدا نہ خاص تک کہیں انتقال کسی کا ہو جاتا ہے کسی بہن کی شادی کے بعد آتی ہے تو اس کے لئے اگر ہمارے کوئی بھائی یہاں وہاں رکے رہتے ہیں یہاں ہمارے یہاں کوئی ماں باپ میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس میں اگر ہم رکے رہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ پڑھنا چاہتے ہیں یہاں لیگنگونسی نورسٹی میں آپ آکسپورڈ کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم آکسپورڈ میں جا کے دیکھ لیجئے پچاس سال کے بعد بھی ریسرچ کر رہا آدمی اور یہاں ستائیس اٹھائیس سال کے بعد آپ ریسرچ کے لئے جو ہے اگر بنانا ہے تو برابری کرنا ہوگا اگر ہمیں آکسپورڈ کے برابر بنانا ہے جو سرسید اللہ رحمہ کا وزن ہے مشن ہے واقعی میں دوستو بڑا افسوس ہوتا تھا جب مولانا جاز لائبری کی گیٹ سے اندر سے نکلتا تھا اگزید کرتا تھا اور اندر جاتا تھا تو سرسید صاحب کی فوٹو دیکھتا تھا تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ کیا ہم ان کے وزن کو پورا کر رہے ہیں میں یہاں سب سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا کوئی انڈیویجولی بتا دے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ ہاں یا فیضل حسن بتا دے کیا بڑا افسوس ہوتا تھا رونا بھی آتا تھا کہ کیا ہم ان کے وزن کو پورا کر رہے ہیں کیا ہم مالگہ مسلم ورسٹی کے اس فاؤنڈر کے جو ہے مشن کو پورا کر رہے ہیں کیا لگر مومنٹ کو ہم آگے لے جا رہے ہیں یا کانٹی ریو کر رہے ہیں یا ہم آپس میں خطوں میں بٹے ہوئے ہیں ریجنالیزم میں بٹے ہوئے ہیں ریلیشن میں بٹے ہوئے ہیں ہم ریلیجیولیزم میں بٹے ہوئے ہیں فیضل حسن کبھی کسی کے برائی نہیں کرتا ہے وائس چنلہ صاحب اس لئے دل دکھ رہا ہے کیونکہ آپ نے سب کا دل توڑا ہے آپ علیگ نہیں ہیں یہ بھی جان لیجے گا آپ مسلط زبردستی کیے گئے ہیں ہمارے اوپر اور دو چار چھے مہینے کی اور بات ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اس سے پہلے جو ستر اکٹوبر جو شبیس تاریخ کو آنے والا تھا فیصلہ چل کے ستر اکٹوبر ہو گیا میں چاہتا ہوں ستر اکٹوبر کو فائنل ہی آیا اور آپ چلے ہی جائیں کیونکہ بہت دل دکھا ہے بہت لوگ پریشان ہیں بہت لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں بہت اچھا پیسپل ماحول ہو جائے گا سر سجید دے گا چشن ہوگا پہدرین انشاءاللہ منائے جائے گا آپ ہر چیز میں ہر چیز میں ہمارے دوستوں کو سٹوڈنس کو جو بھی پرابلم ہے ہر چیز میں آپ ایسے بات کرتے ہیں ایروگنسی کی بات کرتے ہیں ایسے ایروگنٹ ہو کے بات کرتے ہیں ہاں فلا کیا بات ہے کیا نام ہے تمہارا کیا کر رہے ہو یہ کوئی طریقہ نہیں باپ کا بات کرنے کا اور میں اپنے دوستوں سے بات کرنا ہوں جو بھی سر سجید صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ سر سجید صاحب کا میشن کو وزن کو میرے دوستوں تھوڑیاں مت ایسی پڑھائی سے ہمیں کوئی ایسی پڑھائی ہمارے لیے لانت ہے اس پہ ہمیں ایک شیر آپ کو ارز کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنا املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنا اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمچیر بھی ٹھتنا شمچیر ہے کیا نارہ تکبرھی ٹھتنا اگر آپ لوگوں کو واقعی میں چاہتے ہیں کہ جو ل voit moment ہو اسے لیگر مصروب شیر کے اور آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کیا لیگر مصروب شیر نمبر ون ہو تو ہم سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا ایک ایک پڑھ خام کے بات کرنا ہوگا ہمیں ریلیشن کی بات نہیں کرنی ہوگی ہمیں ریلیشن کی بات نہیں کرنی ہوگی ہمیں کسی قطعے کی بات نہیں کرنی ہوگی کہیں ہمیں یہ East یا West یا North یا South کی بات نہیں کرنی ہوگی ہمیں ایک ساتھ علی برادری کی بات کرنی ہوگی ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہوگی تب ہی علیگاہ مسلمہ چین نمبر ون بنے گی شیکھل جامیا کے اوپر چھوڑ دیو اب جانا ہے وہ نمبر یونیورسٹی نہیں بنا سکتے ہاں گڑھے ضرور خودوا سکتے ہیں اور جو ہے بیریکیٹنگ زیادہ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہی سے آئے ہیں یہ رسے ڈال کے اور جو ہے روکتے تھے پھر اس کے بعد آئی کاٹ چیک کر کے اندر جاتے تھے یہ وہی چاہتے ہیں کہ وہی چیز پورا کرنا لیکن ہم اب بیدار ہو گئے ہیں اب اس چیز کو جان گئے ہیں ہم سارے لوگ سارے بھائی ایک ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور جا کر انہی کو وہاں وہی سے دوڑا کے بگائیں گے وہ یہ جو بہت سارے لوگ ہمارے بھائی لوگ یہ کہتا ہے کہ میں فیرول دینا چاہتا ہوں اچھا میں کہتا ہوں کہ وائش چانل صاحب ڈر کے چلے جائیں بہت اچھا ہے چپ چاپ چلے جائیں ورنہ کالے جھنڈا بہت اچھے سے ہم لوگ دکھانا جانتے ہیں آپ اس قدر ڈر بیٹھال دیا ہمارے اندر کہ ذرا سا بولا تو حال سے نارسی کر دیا جائیں گے ذرا سا بولا اگر ایڈو میسٹیشن سے سسپنٹ کر دیا جائے گا ریسٹی گیٹ کر دیا جائے گا ایک دو دن کے لیے نہیں ایک دو چار مہنے کے لیے نہیں بلکہ پاچ پاچ چھے چھے سال کے لیے کر دیا جائے گا جیسے آپ نے میں ایک بھی کہنا چاہتا ہوں وائش چانل صاحب ہمارے سچین تللکر ہیں انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے سارے ریکارڈ توڑ دیئے علی گرل مسلمسٹی تیچر ایسوسیشن کے سیکریٹی کو سسپنٹ کر دیا آج تک وہ بہال نہیں ہو پائے آج تک ان کے آفیس میں تعلی آج تنا بڑا سے لگا ہوا ہے آب ہی تک وہ سسپنٹ ہے بہال نہیں ہو پائے ہمارے علی گرل مسلمسٹی سٹوڈن یونین کے صدر کو سسپنٹ کر دیا آب ہی تک وہ بہال نہیں ہو پائے کیسے کہتے ہیں یہی تو تاکت ہے آپ اس کوٹ ممبر کو سسپنٹ کر دیا اور وہ کوٹ ممبر جو سکتے زیادہ اوٹو سے جیتا ہے اس کو بھی سسپنٹ کر دیا آپ نے ریکارڈ توڑے ہیں صرف سسپنٹ کا صرف ریکارڈ توڑا ہے آپ نے ایک سو چیتر لوگوں پہ ہر چیتر کر دیا میں بھی اس پہ سوال کروں گا کیس بینہ پہ کیا فیضل کیا بات نہیں کرتا تھا جا کے آپ کی آنکھ میں آٹ ڈالا آپ نے اس کو بھی کیوں نہیں کیا اس کو بھی کر دیتے ایک سو چیتر لوگوں میں وہ کیا جیز دک گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک سو چیتر لوگ ہی بلکل یہ ڈسٹرپنگ ایلیمنٹ ہے ان کو نکال کے بھگاؤ دوسرے حال میں کر دو ادھر ادھر کر دو اس سے انیورسٹی کو سیف کر لیا جائے گا آپ سسپنٹ کر دیں گے فلا کو آپ ریسٹیگیٹ کر دیں گے فلا کو آپ اس طرح جو ہے ڈر بسا دیا ہمارے اندر ہمارے دل کے اندر ایسا خوف بٹھا دیا کہ ہاں ہم لوگ اتنا ڈر گئے کہ آپ کس امنے آواز بھی نہیں کل پا رہے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اب علیگرہ مسلمسٹری سٹوڈنٹ یونین سیلیکٹ ہونے الیکٹ ہونے جا رہی ہے دوہزار چھل سولہ اور ست ترہ کی اور ایسی پاورفل یونین بنا دیں گے کہ آپ اپنے آپ میں آپ اپنے آپ میں سب فیض الحسن ایک صدر ہوں گے اگر الیکٹ ہو گیا یاد رکھی اگر آئے میں اپنے وائش چانلہ صاحب وہ باب سید ابھی تک رو رہا ہے رو رہا ہے باب سید وجہ تو جان لو وائش چانلہ صاحب رو رہا ہے باب سید وجہ تو جان لو اس کو سید کی نہیں اب رہبروں کی ضرورت ہے بہت وقت ہو گیا کیونکہ آپ لوگ بہت دیر سے سنوے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور الفاظ آپ کے سامنے کروں گا بہت کچھ کرنا ہے بہت میرے دوستوں صرف تقریر کرنے نہیں یہاں صرف جذبات کہنے آئے تھا دل سے کہنے آئے تھا کیونکہ آپ تقریر نہیں ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کھڑے ہو کر تقریر کر دوں اچھی تب ہی ہم الیکٹ ہوں گے تو انشاءاللہ یاد رکھے گا ہارنے کے بعد بھی میں صدر اسے اتنی ہی پاورفل رہوں گا جتنا ایک الیکٹ ہونے کے پاس صدر رہے گا انشاءاللہ اتنی ہی در اتنی ہی مضبوتی کے ساتھ کھڑا رہوں گا آپ کے سامنے یاد رکھے گا آپ لوگ اگر ساتھ دیا وہاں سے تو یاد انشاءاللہ آپ لوگو ہوئیے طاقت دے جاؤں گا میں نے اپنے کوٹ ممبر سب سے پوچھ لیجے جتنے کائبنٹ کے لئے ایک الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ یہ مس سوچیں گے کہ کائبنٹ پوسٹ چھوٹی ہوتی ہے یاد رکھے گا کہ فیضل حسن صدر بنتا ہے تو ایک کائبنٹ بھی صدر ہوگا ایک کوٹ ممبر بھی صدر ہوگا ایک پہلی گھڑ کی طلبہ یونیا جو اٹھائیس ہزار تیس ہزار طلبہ یونیا نے سب اپنے آپ میں فیضل حسن ہوئی وہ صدر ہوگی انشاءاللہ ہر کرپشن کا ہر چیز کا ایک ایک حساب لے کے تب جانے دوں گا یہاں سے وائششنل صاحب چاہے اچھے مہینہ یا اچھے دن رہیں یا اچھے سال رہیں ایک ایک چیز کا حساب دے کے تب ہی جائیں گے یاد رکھئے گا چاہے اونیورسٹی اس کے بعد فیضل کو آپ سسپنٹ کر کے جائیے گا یا فیضل کو کیوں گے میں ڈر ختم ہو گیا خوف ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے یہاں دھرنا لگا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آٹھ دن تک میں وہی لیٹا رہا آٹھ دن تک میں وہی لیٹا وہی صبح اٹھتا آپ کی حمد نہیں آپ سے ایک دو بار لڑائی کی پھر آپ کی ویڈیو جو آپ کو دکھائی کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا اس کے بعد میری طرف سے نگاہ بھی نہیں ملا رہتے آپ کو ڈر ہے کہ فیضل حسن اگر آ گیا تو آپ سے آنکھ میں ڈال کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کہ دے کچھ ڈر آ دے آپ کی ویڈیوانسی ختم نہ کر دے آپ یہی چاہتے ہیں اور ہم ایک شیر کے ساتھ آپ الویدہ چاہیں گے میرے دوستو اب یونین چننے کا وقت آیا ہے اب الیکشن میں پارٹسپیشن کا وقت آیا ہے آپ لوگ ایسے پارٹسپیٹ کریے ایسے پارٹسپیٹ کریے دکھا دیجئے کہ یونین کی طاقت کیا ہوتی ہے اسٹرونین کی پاور کیا ہوتی ہے ساتھیوں دوستو سب لوگ اپنے اپنے جو بھی دوست ہیں جیسے بھی ہیں جو اسٹرونین ہیں ان کو کہیے آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے آٹھ تاریخ کو اوٹنگ کریے سب لوگ پارٹسپیٹ کریے یہ نہ ہو کہ 50% اور 60% کا ریشیو صرف جو ہے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہا اور 40% جا کے اپنے رومے میں بیٹھا ہوا ہے کمرے میں سو رہا ہے یہ لائپریری میں پڑھائی کر رہا ہے میں چاہتا ہوں 100% ہو کیونکہ ان کے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لئے فیض الحسن سامنے آیا ہے تو اس کے جذبات کو اس کے جذبات کو کم نہ ہونے دیجئے اس کے بلندی اگر اس نے اٹھایا ہے انگلی تو اس کو جو ہے کم نہ ہونے دیجئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹ کریں اوٹ کریں اور دعائیں کریں آپ کو لگتا ہے کہ فیض الحسن میں صلاحیت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں دوسرے میں اگر صلاحیت دیکھتی تو اس کو چنئے لیکن آپ قاعد چنئے تو اچھا چنئے کیونکہ علی گرل مسلم مجیسٹی کے حصد کا سوال ہے علی گرل مسلم مجیسٹی کے کریکٹر کے سوال ہے علی گرل مسلم مجیسٹی کے اسٹیٹس کا سوال ہے ہم آتش سوزا میں ہر حق بات کہیں گے ایک آخری شیر سن لیجئے اس کے بات ختم کرتے ہیں ہم آتش سوزا میں حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے ہم آتش سوزا میں حق بات کہیں گے کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ یہ بتاتی ہے تاریخ یہ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ رہیں گے